سنبھل جلے میں تینات مہیلہ ڈپٹی کلیکٹر آن لائن فراد کا شکار ہوئی ہیں انہوں نے امیجان سے میڈیکل اپکرن آرڈر کیا تھا مگر آرڈر پیکج میں میڈیکل اپکرن کی جگہ نیپکن کا پیکٹ ہاتھ لگا اس معاملے میں مہیلہ اس جی ایم نے اپ بھوک کا فورم میں جانے کی بات کہی ہے سنبھل جلے میں ڈاکٹر بندرہ مشتاب بہجوئی مخیالے پر ڈپٹی کلیکٹر کے پت پر تینات ہیں حالانکہ وہیں جلے کے چانوسی میں رہتی ہیں ڈاکٹر بندرہ مشتاب کے مطابق انہوں نے بیتے دنوں آن لائن کمپنی امیجان پر میڈیکل سمبندی کچھ اپکرن مگائے تھے جس کا انہوں نے تیس ہزار کا بھوکتان آن لائن آرڈر کے تحت کر دیا تھا گروبار کو ڈیلیبری بوئی ان کے چانوسی استھیتاباز پر آرڈر پیکٹ لے کر پہنچا تھا جب انہوں نے ڈیلیبری بوئی سے آرڈر پیکٹ کھلوانے کو کہا چوکی پر بھیج دیا ڈیلیبری بوئی سے ناراضگی ظاہر کرنے کی ایک بیڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے مہلا دیکاری نے بتایا کہ جب ان کے ساتھ اس طرح کی دھوکہ دڑی ہو سکتی ہے تو آمین ساو کے ساتھ کتنی دھوکہ دڑی ہوتی ہوگی ڈیپٹی کلیکٹر بندرہ مشتاب نے بتایا کہ اس ماملے میں انہوں نے امیجان کمپنی کے مینجر کو ایک دن کا سمیہ دیا ہے اگر اس دوران ان کا آرڈر کرایا ہوا سامان نہیں آتا ہے تو وہیں بوک تا فرم میں جائیں گی سوٹھی پلس کاربائی کی بات بھی کہی ہے میں ڈاکٹر وندنہ مصرہ ڈیپٹی کلیکٹر کے پاتھ پر ہوں سمبھل دستگیر کچھ آپ نے اونلائن ہوایا تھا کیا پر بھی آپ دیکھتا ہے ہم نے ریزمیٹ کا آٹو ایر سٹارٹ سی پیپ مانگایا تھا اور ہمیزون کے دوارہ ہمیں سی پیپ کی جگہ پر نیپکین آل دیلیور کیا گیا ایک دیلیوری بھائی آیا تھا ہمارا تیس ایزار کا یہ تھا ہم نے پیپیٹ کر دیئے تھے ایک سپتہ پہلے یہ سو روپے گیا سو سے بھی کمی کا ہوگا ہم ان کے خلاف بھگتا فورم بھی جائیں گے اور اپیار بھی تک شکلیں گے اس گھٹنا سے تو یہ جرور رسپسٹ ہو رہا ہے عام لوگوں کے ساتھ بہت اس طرح کے فراد ہوتے ہوں گے اور وہ کسی ریمیڈی تک بھی نہیں پہنچ پاتے ہوں گے ہمارے لوگ انہیں چھوڑ دیا ہے ابھی ان کے اوفیسیل سے بات ہو رہی ہے جو امیزون کے ہیں اور اگر کلتا کہ انہوں نے کوئی ریمیڈی نہیں اپلد کرائی تو پھر ہم ان کے سو لکش آئے ہیں اب ان کے لئے یہ سندیز ہے کہ یہ جاگ روک رہے ہیں اور جب دی سامان لیں تو اس کو چیک کر لیں اور چیک کرنے کے بعد یا سنتوشن ایک بات ہی خیڑ دیکھ دیں یا اپنا اور ٹی پی اگلپ کریں جو ڈیلیوری بھائی لے کر آتا ہے